اڈے پر بھارتی پولیس کے مسلح سپائی گشت کر رہے تھے جیسے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ابھی وہ جاسوس واپس آ کر ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دے گا یا پھر وہ اسے گرفتار کر لیں گے بس کا ایک ٹکٹ خریدنے سے پہلے بس میں سوار ہونے تک ہر جگہ اس موضوع پر گفتگو سے واسطہ پڑا میں دل ہی دل میں ان کی خوفزدگی سے لطف اندوز ہوتا رہا لیکن امکانات کو میں نے نظر انداز نہیں کیا موگے سے میں لدھیانہ جانے والی برس پر سوار ہو گیا لدھیانہ تک اسی بات کا تذکرہ ہوتا رہا میں نے بھی بڑے جوشو خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا شام کے وقت بس لدھیانہ پہنچی اور میں لاری اڈا جانے کی بجائے جو کہ مارڈل ٹاؤن کے نزدیک بنا ہوا ہے کچھ پیچھے ہی ٹیلی گراف آفیس کے نزدیک بس سے اتر گیا یہاں سے لدھیانہ شہر کا فاصلہ میں نے جانبوچ کر ہی پیدم تے کیا تھا ریلوے کے پلٹ سے گزرتے ہوئے میں ارد گرد کے علاقوں کے نام بھی پوچھتا جا رہا تھا جو بات میں میرے کام آ سکتے تھے اور جن کے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری تھا وہ رات میں نے ہوتل کی بجائے کسی اور جگہ بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ جگہ تھی ایک آشرم آشرم میں معمولی پیسے دے کر آپ کو رات بھر کے قیام کے لیے ایک چاربائی مل جاتی ہے اگر متعلقہ پندیت کو جو یہاں کا انچارج ہے آپ نے رام کر لیا تو بھلے دم میں آخری تک یہاں قیام کیجئے لودیانہ شہر کے اس آشرم میں داخل ہوتے ہی میرا واسطہ سب سے پہلے پجاری جی کے ایک چمچے سے پڑا رام رام جی میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا رام رام کہاں جائیں گے اس نے جواب اور سوال ایک ساتھ داغا کمرہ چاہیے میں نے مختصر سا جواب دیا اس نے ایک نظر بھرپور میرا جائزہ لیا گو اس وقت تک میرا حلیہ کافی تبدیل ہو چکا تھا یعنی قیمتی گرم چادر کی جگہ ایک عام سی جرسی میں رہ لی تھی اور معمولی سا مفلر کانوں کے گرد لپٹا تھا لیکن اب بھی میں اچھا بھلا برام نظر آ رہا تھا مہرات چی جگہ تو نہیں ہے دراصل ماتا وشنو کا میلہ شروع ہونا ہے والا ہے اس لیے لودھیانہ میں ارد گرد کے دیاتوں سے کافی لوگ آ رہے ہیں البتہ کوشش کر کے ایک کمرہ خالی کروایا جا سکتا ہے اگر آپ تم فکر نہ کرو میں پجاری کی خدمت کر دوں گا میں نے اس کا ادھورہ فکرہ مکمل کر دیا میں تو خود ہی چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ طلب کریں اس طرح ایک طرح سے تحفظ کا احساس رہتا تھا اور سامان کے علاوہ اس شخص کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا ایک دیوار میں بنی ہوئی مختلف علماریوں میں سے ایک میں میں سامان رکھ کر جو ایک کپڑے کے تھیلے اور اس کی ضروریات زندگی کے کچھ چیزوں پر مشتمل تھا میں نے تالہ لگا دیا اور باہر نکل آئے رات تک میں نے جی بھر کے آوارہ گردگی میں چاہتا تھا کہ جس شہر میں قیام کر رہا ہوں اس کے گلی محلوں سے اس کے مکینوں سے امارات سے اور وہاں موجود تفریح مقامات سے آگاہی حاصل کرنوں موگے سے ایک پاکستانی جسوس کا فرار کوئی معمولی بات نہیں تھی رائے کوٹ ملانپور جگراؤں اور لدھیانہ تک کے تمام ہٹلوں پر سی آئی ڈی نے کڑی نظریں جمعی ہوئی تھی اس لیے وہ رات ہوتل میں بسر کرنے سے پرہیز کیا رات کو ایک مقامی سینما فلم دیکھتے ہوئے پھر ایک مسئبت نے آن گھیرا جس کتار میں کھڑا ہو کر میں ٹکٹ خرید رہا تھا وہاں شراب کے نشے میں دھوت ایک سکھ نوجوان آدھم کا اور خواہ مخواہ سب سے الجنے لگا یہاں ایسے واقعات چونکہ روزمرہ کا معمول تھے اس لیے ان لوگوں کے لیے تو وہ کوئی پریشانی پیدا نہ کر سکا البتہ میری بات اور تھی پہلے تو اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے لیے جگہ خالی کر دوں میں نے شرافت سے جگہ چھوڑ دی پھر حکم ہوا دوبارہ کتار میں کھڑے ہو جاؤ میں پھر کھڑا ہو گیا جب اسے یقین ہو چلا کہ واسطہ کارٹ کے علو سے ہے تو اس نے دسترازی بھی شروع کر دی میں خاموش اس لیے تھا کہ نوبت پولیس تک نہ پہنچ جائے دوسری طرف حالت یہ تھی کہ وہ شرابی اپنے کام میں مصروف تھا اور میں لوگوں کے لیے مزاق بنا ہوا تھا وہ سب زوردار کہکوں سے اسے داد دے رہے تھے جب یہ معاملہ دیکھ کر دو پولیس والے بھی اس طرف آنے لگے تو میرا ماتھا ٹھان کا میں کتار سے باہر نکل گیا تاکہ چپ چاپ کھسک جاؤں لیکن اس نے مجھے گربان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا پولیس کے سپاہی قریب آ گئے تھے یہی صورتحال دیکھ کر میں نے بادر نخواستہ اس کو دو ہاتھ جمع دیئے وہ لڑکھڑاتا ہوا قریبی دیوار سے ٹکرایا اور لوگوں کے کہکوں کی آواز بلند ہو گئے واہ لالا جی مہراج کمال کر دیا مجھے داد ملنے لگی کیونکہ کسی اندو کے آتھوں کسی سکھ کا لدیانہ میں پٹ جانا یقیناً موجزہ ہی تھا کیا بات ہے کیا بات ہے سپاہی وہاں آدم کے وہ پانچ دس روپے کا چانس کیوں چھوڑتے چلو تھانے ان میں سے ایک نے تو اس سکھ شرابی کو بازو سے پکڑ لیا جبکہ دوسرے نے میرا بازو تھام لیا میں نے وہاں مضائمت کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ اتنے بڑے مجمع سے بھاگنے کے مواقع کم ہی ملتے ہیں اور چپ چاپ ان کے ساتھ سینیما سے باہر کی طرف چل دیا ہم لوگ سینیما سے اب کوئی پندرہ بیس گز دور ایک سڑک پر آ گئے تھے جس سے ملے کا عبادی نظر آ رہی تھی اسی اثناء میں دوسرے سپائی نے اس سکھ سے اپنی دہاری کھڑی کر لی تھی جبکہ میرے والا کچھ زیادہ ہی نیک دکھائی دے رہا تھا چھوڑی مہراجی ہم کوئی لڑنے جھگڑنے والے لوگ ہیں یہ تو خامخا مجھ سے لڑائی مول لے رہا تھا میں نے دس کا ایک نوٹ اسے تھماتے ہوئے کہا اوئے دشوت دیتا ہے برامن کی اولاد اس نے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھوڑی دیر بعد ہم تھانے میں ہوں گے بہتر یہی ہے کہ یہاں ہی معاملہ صاف کر لیا جائے میں سوچنے لگا یہاں ہم تو رفت نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کے علاوہ قریب گلی محلوں میں بھی غائب ہوا جا سکتا ہے میں نے جان بوجھ کر اپنی رفتار خاصی کم کر دی تھی دوسرا سپائی اب ہم سے آٹھ تس گز آگے بڑھ گیا تھا تمہاری مرضی کہتے ہوئے میں نے تیزی سے پلٹا کھایا اور میرے بائیں ہاتھ کی کونی اس تیزی کے ساتھ اس کی پسلیوں میں لگی کہ اس نے ترڑپ کر میرا دائیں ہاتھ چھوڑ دیا اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکے میرے دوسرے بازوں نے بھی یہی عمل دورایا اس کے ساتھ ہی میری اس کی کنپٹی پر لگنے والی زوردار لات نے اس سے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا عذیت کے مارے اس کے حلق سے انچی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی جب تک اس کا ساتھی اس کی طرف متوجہ ہوتا میں ان کی نظروں سے اوجل ہو کر قریبی محلے میں اندہ دن بھاگ رہا تھا شام کے قریباً ساتھ بجنے کو تھے اور اچھا خاصا اندھیرہ ہو چکا تھا قریبی محلے میں گھستے ہی میں نے اپنی رفتار کم کر دی میں تیزی سے چلتا ہوا دوسری طرف بنی سڑک پر پہنچ گیا جہاں سے ایک سائیکل رکشہ میں بیٹھ کر چوڑا بازار آ گیا یہ بازار ہماری لاہور کی انارکلی اور کراچی کی زیبن نشاہ سٹریٹ جیسا ہے ریڈی میٹ کپڑوں کی ایک دکان سے جب میں تھوڑی دیر کے بعد نکلا تو ایک معزز اور پڑے لے کے ہندو کی طرح میں نے سوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑا ہوا تھا آشر میں سوائے ایک کپڑے کے تھیلے کے جس میں ایک میلے کچھلے کپڑوں کا جوڑا رکھا تھا اور تھا ہی کیا اپنی چادر تو میں ساتھ ہی لے آیا تھا تھوڑی دیر تک بازار میں مٹرگش کرنے کے بعد کچھ اور چیزیں بھی میرے بریف کیس میں منتقل ہو چکی تھیں اور اب میرے قدم ایک ایسے ہوتل کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں منشرفہ کا قیام ہوتا ہے اور ایسے ہوتلوں پر پولیس شک کرنے کی جرت کم ہی کرتی ہے ہیپی ہوم کے کاؤنٹر پر میرا استقبال ایک خوبصورت لڑکی نے کیا اس نے پہلے سے چھپا ہوا ایک کارڈ میری طرف بڑھا دیا جس میں تمام اندراج انگریزی میں کیے جاتے تھے میں نے اپنے قیمتی کلم سے بڑی نخوت کے ساتھ اس پر الٹی سیدھی لکھیریں کھینچیں اور کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا لڑکی نے مسکراتے ہوئے بغیر پڑے اسے رکھ لیا اور ایک معدب بیرا میرا بریف کیس اٹھا کر میری رہنمائی کرنے لگا لڑکی کے جھکتے ہوئے عداب کہنے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نپے طلع قدموں کے ساتھ بیرے کے پیچھے چل دیا ایک شاندار اور سجے سجائے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ معدب ایک طرف کھڑا ہو گیا اینی مور سروس سر اس نے مڑنے سے پہلے پوچھا اور اس کی مزید خدمت کا مطلب مجھے بخوبی معلوم تھا بھارت میں کسی نوجوان اور پھر ایسے نوجوان سے امید رکھنا جو اس قسم کے اعلی ہٹلوں میں قیام کرے کہ وہ رات کسی ساتھی کے بغیر بسر کرے گا یقیناً موجزہ ہی تھا اس لئے جواب میں جب اسے دس روپے کا نوٹ ٹپ کرتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے کہا نو تینکیو میں وشنو ہوں کہا تو اس نے احرانگی کے ساتھ میری طرف دیکھا اور پھر واپس مڑ گیا رات کا کھانا میں نے اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا کیونکہ میں وشنو تھا اس لئے میرے لئے کھانے کا منیو بھی بغیر میٹ والے کھانوں کا پیش کیا گیا تھا رات دس بجے تک کا وقت میں نے اس ہوتل کی ڈائننگ ہال میں گزارا میں زیادہ شرافت کا مظاہرہ کر کے اپنے متعلق کسی کو سوچنے کا موقع دینے کے لئے تیار نہیں تھا ہر قدم پر احتیاط درکار تھی ابھی مشن شروع نہیں ہوا تھا اور پہ در پہ مسئیبتیں آنے لگی تھی میں چکنہ اور بیدار تھا قریباً ساڑھے گیارہ بجے تک میں اپنے کمرے میں لیٹا مطالع کرتا رہا پھر صبح کو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سوچتا سوچتا سو گیا صبح میں نے تمام دروازے کے پردے دوبارہ چیک کرنے کے بعد وہیں کمرے میں نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے مشن کی کامیابی کے لئے دعا مانگتا رہا صبح کا ناشتہ میں نے ڈائننگ ہال میں ہی کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہا تھا بلوارہ ہوای اڈے کی طرف ہوتل سے میں عام شہری کی لباس میں ہی نکلا تھا لیکن ایک ویران سی جگہ پر اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں ایک دہاتی کا روپ دھار چکا تھا اپنے اصلی کپڑے میں نے سٹیشن کے لوکر میں محفوظ کر دیا تھے اور خود میں ایک سائیکل رکشہ میں بیٹھ کر لاری اڈے پہنچ گیا لودھیانہ سے ایک بس کے ذریعے میں رائے کو اٹ گیا بس کی کھڑکی سے میں نے دیکھا سڑک کے کنارے ہوای اڈے کے صرف متعلقہ دفاتر تھے اس کا ٹیکنیکل ایریہ جہاں سے بالکل نظر نہیں آ رہا تھا دشمن نے اتنے بہترین اور منظم طریقے کے ساتھ اڈے کو کیمفلیج کیا تھا کہ بے اختیار اسے داد دینے کو جی چاہا بہرحال ایک سرسری نظر سے میں نے حالات کا جائزہ لیا ویورز یہ تھی ہماری آج کی قسط امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں